بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ویک ٹین کا جو سلیبس ہے وہ انہیں ٹاپکس پہ مشتمل ہے گیٹنگ سٹارٹر ویڈ جیو آئی اپریٹنگ سسٹم بیسک آئیکنز آف جیو آئی اپریٹنگ سسٹم اور مینیجنگ ڈیٹا فائلز اینڈ فولڈرز اور اس کے ساتھ جو نیکس ٹاپک ہے سسٹم انسٹالیشن اور اس میں آ جاتا ہے انسٹالیشن آف وینڈوز 10 اپریٹنگ سسٹم انسٹالیشن آف انٹیو آئی اپریٹنگ سسٹم اور وینڈوز دیفنڈر تو جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ویک ٹین کا یہ پورشن جو وہ کور کر لیا تھا گیٹنگ سٹارٹر ویڈ جیو آئی اپریٹنگ سسٹم بیسک آئیکنز آف جیو آئی اپریٹنگ سسٹم اور مینیجنگ ڈیٹا فائلز اینڈ فولڈر تو ویک ٹین کا جو رمیننگ پورشن ہے سسٹم انسٹالیشن اور اس کے ساتھ یہ انسٹالیشن آف وینڈوز 10 اپریٹنگ سسٹم انسٹالیشن آف انٹیو آئی اپریٹنگ سسٹم اور وینڈوز دیفنڈر یہ آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں کور کریں گے تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ویک ٹین کے یہ جو ٹاپک کور کیے تھے آئیکن کیا ہوتا ہے اور آئیکن کی جو بیسک ٹائپس ہیں یہ ایک لانگ قویسن بھی ہے جو ایکسرسائز میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے آئیکن کی ٹائپس ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کی ہے اور اس طرح جو ہے فائلز اور فولڈر کو مینج کرنا اس کی کیا امپورٹنس ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے اس طرح نے فولڈر کس طرح کریئٹ کیا جاتے ہیں فولڈر میں فائلز ویرا کو کس طرح کوپی کیا جاتا ہے یا وہ فائل یا فولڈر جن کی ہمیں ضرورت نہیں ان کو کیسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے یہ ہم نے ڈیٹیل سے جو ہے یہ لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم یہ پورشن جو ہے انشاءاللہ سلیبس کا وہ کور کریں گے ہمارا ٹاپک ہے سسٹم انسٹالیشن کمپیوٹر سسٹم کنسسٹ آف ہارڈ ویر اینڈ سافٹ ویر ہمیں پتا ہے کمپیوٹر سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ویر اینڈ سافٹ ویر کا کمبینیشن ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کو پرچیز کرتے ہیں تو وہ ہارڈ ویر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم جو ہے اپریڈنگ سسٹم اور دوسرے سافٹ ویر جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہم نے کمپیوٹر کو پرچیز کر لیا اور اس پر اپریڈنگ سسٹم انسٹال نہیں ہے تو ہم کمپیوٹر کو استعمال نہیں کر سکتے تو اس لیے کمپیوٹر کو پرچیز کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اپریڈنگ سسٹم جو ہے وہ کس طرح انسٹال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ضروری جو ہے سافٹویر ہوتے ہیں ان کو کیسے انسٹال کرنا ہوتا ہے انسٹالیشن آف ونڈوز 10 اپریٹنگ سسٹم ونڈوز 10 اپریٹنگ سسٹم کی انسٹالیشن the following are the steps for installation of ونڈوز 10 اپریٹنگ سسٹم ونڈوز 10 اپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرنے کے یہ steps ہیں ونڈوز اپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرنے سے پہلے ہم سیٹ اپ میں جائیں گے اور اس میں بوٹ سیکنس کو چینج کریں گے یعنی کمپیوٹر کس دیوائس سے بوٹ ہوگا اب چونکہ ہم نے ڈی ویڈی کے ذریعے سے کمپیوٹر کو سٹارٹ کرنا ہے اس لئے فرس بوٹ ڈی وائس ہم سیٹ کریں گے ڈی ویڈی کو یہ کرنے کے بعد ہم کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کریں گے اور ری سٹارٹ کرنے کے بعد ہم جو اس میں ڈی ویڈی جو ہم نے پہلے ہی ڈی ویڈی درائیو میں لگائی ہوگی turn on the computer and insert the windows 10 dvd ہم computer کو start کریں گے اور windows 10 dvd جو ہے وہ dvd drive میں لگائیں گے and boot the computer اور computer کو start کریں گے make sure dvd is set as the first boot device یہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ setup میں جا کے dvd کو first boot device کے طور پر set کر چکے ہیں جب computer جو ہے dvd سے start ہوگا تو یہ screen ہمیں نظر آئے گی ٹھیک ہے جس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ language selector نہ ہوگی عام طور پر انگلیش جو ہے language selector تھے time and currency format selector نہ ہوتا ہے keyword method US یہ selector نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہ چیزیں selector کرنے کے بعد next کے button پہ click کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ screen جو ہے نظر آتی ہے اور اس پہ یہ button بنا ہوتا ہے install now تو اس کے بعد ہم اس پہ جو ہے وہ click کریں گے click install now in the screen to start the installation of windows 10 اس پہ جو click کرنے سے جو ہے windows 10 کی installation جو ہے وہ start ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں یہ screen نظر آتی ہے wait for a few seconds for the setup to start اس کے بعد جو ہے یہ screen نظر آتی ہے جس پہ یہ message آ رہتا ہے setup is starting ہم کچھ دیر ویٹ کریں گے تو setup جو ہے وہ start ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے یہ screen جو ہے یہ نظر آتی ہے you have a product key آپ نے یہ registered جو ہے window پر چیز کی ہوئی ہے تو آپ اس کی product کی جو ہے وہ لکھیں گے ٹھیک ہے otherwise click on skip یا پھر اس کو یہ کام جو ہے بعد میں کر سکتے ہیں ہم skip پہ click کریں گے اس کے بعد windows installation میں ہمیں یہ screen نظر آتی ہے جس کے اوپر جو ہے مختلف terms and conditions جو ہے وہ لکھی ہوتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے accept the license term and click on next ہم نے ان کی جو شرائط وارا ہوتی ہیں conditions ہوتی ہیں ٹھیک ہے conditions ہوتی ہیں ان کو accept کرنا ہوتا ہے اور پھر next کے button پہ click کرنا ہوتا ہے یعنی کہ accept the license term ہم اس پہ click کریں گے tick کریں گے اور اس کے بعد next پہ click next button پہ click کریں گے اگر ہم یہ accept نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے یہ operating system یا جو software جو ہے وہ install نہیں کر سکتے term and conditions کو accept کرنے کے بعد اگری کرنے کے بعد یہ screen جو ہمارے سامنے آتی ہے which type of installation do you want ٹھیک ہے upgrade install windows and key files settings and applications ایک یہ option ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے custom install windows only ٹھیک ہے advance تو ہم اس option پہ جو ہے وہ click کریں گے یہ دو options ہیں ہمارے پاس انسٹال کریں گے select custom install windows only ٹھیک ہے اس پہ click کرنے سے کریں گے اس کے بعد یہ screen ہمارے سامنے آتی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے select the drive where we want to install windows 10 یہ ہمارے جو سسٹم ہے ہمارا computer system اس کے ہرڈریس پہ جو drives ہیں ٹھیک ہے وہ drives کون کون سی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے آتے ہیں ٹھیک ہے ان کا total size ہوتا ہے free space آتی ہے تو ہم کس drive پہ جو ہے وہ operating system انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پر ہم جو c drive میں انسٹال کرتے ہیں first drive جو ہوتی ہے make sure the drive is formatted اور ہمیں یہ make sure کرنا ہوتا ہے یہ کہ جو ہماری drive ہے وہ formatted ہے اگر یہ format نہیں ہے if not we can format it by selecting the format option تو ہم کسی بھی drive کو عام طور پر اس کو کرتے ہیں جس پہ ہم نے windows operating system جو انسٹال کرنا اس کو select کرتے ہیں select کرنے کے بعد جو ہے اس میں یہ format کے option جو ہوتی ہے اس پہ click کرتے ہیں تو وہ drive جو ہے format ہو جاتی ہے mean اس کا جو data وغیرہ ہوتا ہے سارا raise ہو جاتا ہے اس پہ file system وغیرہ نیا file system create کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح ہم اس پہ window جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ option select کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم next کے button پہ click کرتے ہیں جس drive پہ operating system ہم نے انسٹال کرنا تھا وہ select کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ screen آتی ہے wait for some time until windows is being installed تو اس میں جو ہے ہم ہمیں کچھ wait کرنا پڑتا ہے اور windows operating system جو ہے وہ انسٹال ہو رہا ہوتا ہے جس میں take from a few minutes to an hour depending on the hardware of personal computer یہ جو process ہے اس میں جو ہے چند منٹ سے لے کر ایک تقیب بنے ایک گھنٹے تک جو ہے وقت لگ سکتا یہ depend کرتا ہمارے کمپیوٹر کی hardware پہ یعنی کہ اگر اس کی processing speed زیادہ ہے جنہ سے memory زیادہ ہے تو کم وقت لگتا ہے تقیب بنے ایک گھنٹہ 35 minute 40 minute اس تا کوئی time لگ سکتا ہے once this process is complete اور PC will restart جب یہ کام complete ہو جاتا ہے one by one کر کے ساری option complete ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ restart ہو جاتا ہے next screen جو ہمیں شوق روائے جاتی ہے وہ یہ ہے choose an operating system ہم نے operating system جو انسٹال کر رہے ہیں ان میں سے windows 10 کو select کرنا ہے یا windows 7 تو ہم windows 10 کو select کریں گے اس screen پہ اس کے بعد ہمیں یہ screen نظر آتی ہے ٹھیک ہے wait for some time ہم کچھ وقت کے لئے انتظار کریں گے اور اس screen کے اوپر یہ ہم message پڑھ سکتے ہیں getting ready next enter a serial key otherwise click on do this later to skip this option اس کے بعد ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ product key کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اگر ہمارے پاس ہے تو ہم enter کرتے ہیں otherwise ہم کیا کرتے ہیں یہ نیچے والی option جو ہے do this later یہ اس پہ click کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ screen دکھائی دیتی ہے click on use express settings to use the recommended settings جو ہمارے system کے لئے recommended setting ہے اس کے لئے ہمیں use express settings کی button پہ click کرنا ہوتا ہے alternatively we can even click on customized settings to customize the settings یا ہم یہ اپشن ہے اس پہ کلک کرتے ہوئے اپشن دوارہ کو change بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ یہ ہمارے لئے recommended ہے کہ ہم یہ use express settings کو اس button پہ کلک کریں اس کو choose کریں اس کے بعد ہمیں یہ screen نظر آتی ہے wait for a few seconds more ٹھیک ہے تو اس screen پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ چند seconds کے لئے تھوڑ دیر کے لئے wait کرنا پڑتا ہے اور یہ message نظر آ رہا ہوتا ہے just a moment اس کے بعد ہمیں یہ screen نظر آتی ہے enter a name and password to create your account ہم نے create an account for this PC اس screen کو پر یہ message آتا ہے who is going to use this PC اس پیسی کو کون اسمال کرے گا یعنی ہم نے اس کا نام لکھنا ہوگا ادھر جو اسمال کرنا چاہتا ہے اس کا نام آئے گا اس کے بعد اس کا password آئے گا enter password اور پھر re enter password password کو confirm کرنے کے لئے جو ہے دوبارہ password انٹر کرنا پڑے گا اور یہ password اگر آپ کبھی بھول جاتے ہیں تو password کو یاد رکھنے کے لئے کچھ hint جو relevant جو ہے چیز کا آپ hint بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کو کبھی password بھول جائے تو آپ وہ hint کو دیکھتے ہوئے password یاد کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس person کا نام دینا ہے یا اپنا نام دینا ہے جو اس سسٹم کو اسمال کرے گا اور اس کا password رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیکس کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے یہ سکرین نظر آئے گی wait for a few seconds more ہمیں جو چاند سیکنڈ اور انتظار کرنا پڑے گا میسج کے آ رہا ہے سکرین میں we are setting things up for you یعنی کہ سسٹم کی سیٹنگ کی جاری ہے آپ کے لئے تو اس پہ بھی چند سیکنڈ جو ہے وہ لگیں گے اس کے بعد جو ہے یہ سکرین نظر آتی ہے this won't take long setting up your apps ٹھیک ہے اپلکیشن بارہ جو ہے وہ سیٹ کی جا رہی ہیں تو اس سکرین پہ بھی چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ سکرین نظر آتی ہے یہ windows 10 کا جو ہے desktop ہے تو finally جو ہے windows 10 operating system جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے finally جو ہے وہ windows 10 operating system جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے آپ نے یہ دیکھیں start menu پہ کلک کیا تو یہ مختلف option جو ہے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں all apps ہے power ہے سیٹنگز رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا windows 10 operating system کی انسٹالیشن کا process جو کہ نہایت ہی سمپل ہے اور آپ اس کو آسانی سے اپنے گھر پہ انسٹال کر سکتے ہیں ہمارا نیکسٹ اپ ہی گئے انسٹالیشن آف انٹی وائرس سافٹ ویر the following are the steps for installation of AVG antivirus software AVG antivirus software کو انسٹال کرنے کے یہ steps ہیں AVG جو ہمیں پتا کہ اس کا free edition بھی available ہوتا ہے جو ہم انٹرنیٹ سے انسٹال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے download the AVG antivirus free edition internet that runs on microsoft windows تو ہم انٹرنیٹ سے free edition جو ہے AVG کا وہ جو ہے download کریں گے کس کے لئے Microsoft windows کے لئے next double click on the installation پروگرام اور یہ جو ہم فائل download کریں گے اس پر double click کریں گے ٹھیک ہے welcome screen will appear اس کے بعد ہمیں جو ہے یہ welcome screen جو ہے نظر آئے گی click the next button to proceed with the installation اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے next button پہ جو ہے وہ click کر دیں گے installation کو آگے جاری رکھنے کے لئے اس کے بعد ہمیں یہ سکرین نظر آئے گی جس پہ لکھا ہوا ہے select type of installation اس پہ دو طرح کی installation ہے ایک ہے express install اور یہ recommended ہے اور دوسرا ہے custom install ٹھیک ہے تو جو recommended ہے اور یہ by default select ہے ہم اس کو select کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جو antivirus software ہے کہاں پہ install ہوگا c drive میں program files evg کے folder میں evg2012 کے folder میں یہ چیز install ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم next کے button پہ click کریں گے اس کے بعد ہمیں یہ سکرین نظر آئے گی ٹھیک ہے اس پہ جو ہے component selection یہ by default چیزیں select ہیں option select ہیں ہم نے انہی کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے جو ہے نیکس بٹن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آخر میں آپ کو یہ سکرین نظر آئے گی انسٹالیشن was successful thank you for installing AVG 2012 اس کے بعد جو ہے یہ ٹک جو ہے I would like to get news special offers and security alerts آپ اس پہ ٹک کر دیں گے تو کوئی special offer اگر کمپنی کی طرف سے آتی ہے اگر نیوز ہوئے رہے تو وہ آپ کو ایمیل کے ذریعے سے ریسیف کر دیں گے ایزر ٹک کریں گے تو ایزر آپ کو اپنا ایمیل ایڈیس دینا پڑے گا اور آپ ٹک نہیں کرتے تو آپ کو ایزر ایمیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ finish پہ کلک کر دیں اس طرح آپ کا جو انٹی ویرس یہ انسٹال ہو چکا ہے Windows Defender یہ ہمارا آج کا last topic ہے Windows 10 comes with Windows Defender which is انٹی ویرس software Windows 10 کے ساتھ جو ہے Windows Defender بھی آتا ہے جو کہ انٹی ویرس software ہے now computer users do not have to buy انٹی ویرس software اب جو ہے computer user کو الیدہ سے جو انٹی ویرس software پرچیز نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہ Windows کے ساتھ ہی انسٹال ہو جاتا ہے when Windows 10 is installed on my computer Windows Defender is also installed as built-in انٹی ویرس software تو جیسے ہی Windows 10 کو install کیا جاتا ہے کسی computer پہ تو Windows Defender بھی انٹی ویرس software کے طور پر جو ہے اس سسٹم میں انٹرنلی جو ہے وہ install ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ بھی Windows کا حصہ ہوتا ہے it runs in the background and checks for viruses تو یہ کیا کرتا ہے کہ background میں چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ viruses ویرس کو check کرتا ہے it automatically scans program and file that user opens and downloads تو یہ user اگر کسی program کو جو ہے یا فائل وگرہ کو open کرتا ہے یا download کرتا ہے انٹرنیٹ سے تو یہ software جو ہے اس کو automatically scan کرتا ہے if any type of malware is detected it will display warning message and recommend what to do next to keep the computer safe malware کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا software ہوتا ہے جو computer کو نقصان پہنچا سکتا ہے جس میں وارس آ جاتا ہے وام آ جاتا ہے trejean horse ہے اور اس طرح spyware جو ہے اس طرح کا کوئی بھی software جو ہے detect ہوتا ہے تو یہ warning message display کرتا ہے اور یہ ساتھ میں یہ recommend کرتا ہے کہ آپ نے next کیا کرنا ہے computer کو safe کرنے کے لیے تو یہ ایک بڑا اچھا anti-virus software ہے جو windows 10 کے ساتھ automatically جو ہے install ہو جاتا ہے اور user کو لیدہ سے جو anti-virus software install کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے dear students آپ کو چاہیے کہ ہم نے اس lecture میں جو کچھ پڑا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پھر یاد کریں تو آج کے lecture کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے آپ اپنا خیال رکھیں اپنے والدین کا اور اپنے family کے دوسرے members کا خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ لوا مستشرت